موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ تین طرح اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمید ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اس کا تعلق عمل سے ہو عبادت سے ہو کسی کو اس کی حادت ہے اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہی اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ہیں کچھ ویڈیو میں سوالات ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی ورکاتو شیخ میرا ایک سوال ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ لون پہ گاڑی خریدتا ہے اور اس لون کو عدا نہیں کر بارا ہے تو بینک والے ایسی صورت میں اس سے بائک لے جاتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کو دوسرے کو بیس دیتے ہیں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ گاڑی خریدنا جائز ہے شیخ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی ورکاتو یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر بینک سے لون لے کر کسی نے بائک خریدہ گاڑی خریدہ بعد میں وہ لون نہیں بھر پایا تو بینک والے وہ گاڑی اٹھا لے جاتے ہیں اب اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا لیکن اب بینک والے اس گاڑی کو کسی اور سے بیٹنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا آدھی براہ راش ڈائریکٹ بینک سے اس گاڑی کا سودھا کر سکتا ہے یہ ہے سوال تو دیکھئے اگر اس دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی سودی مسئلہ نہ جڑا ہو یعنی اس کی ایک قیمت لگائی ہے بینک نے اور وہ قیمت خریدنے والا دے رہا ہے بینک کو چاہے ایک ساتھی دے رہا ہے چاہے قسطوں نے دے رہا ہے لیکن اس میں سود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سودی کوئی اگریمنٹ نہیں ہے تو یہ دوسرا آدمی کھری سکتا ہے کیونکہ اس کا اس سے یعنی پہلے جو دوسرے آدمی نے لون سے لیا تھا اس سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اب بینک والے نے وہ گاڑی کہاں سے لائی کیسے خریدا اس کا کیا کاروبار ہے سودی کاروبار ہے اس سے اس دوسرے آدمی کو کوئی لینا دے رہا ہے اس دوسرے آدمی کو ایک سامان کی دروت ہے یہ سامان یہ سامنے والا بیش رہا ہے اس کی جو قیمت ہے یہ اپنے طور سے حلال قیمت دے رہا ہے شرعی طور سے اس کو خرید رہا ہے اور کوئی سودی ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس لئے یہ آدمی خرید سکتا ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے جیسے بہت ساری دکانوں سے ہم سامان خریدتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں راشن خریدتے ہیں بہت کچھ خریدتے ہیں اور وہ دکاندار مسلمان بھی نہیں ہوتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں بلکہ اپنا وہ سامان سود پہ اٹھاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس دکان سے خریداری نہیں کر سکتے ہیں ورنہ اس طرح سے آپ بولنے لگ جائیں گے تو آپ ہندوستان میں خاص حرص سے کوئی دکان آپ کو نہیں ملے گی جہاں سے آپ اپنی ساری ضرورتیں پودی کر سکیں ایک آدمی بھوکا مل جائے گا اور شرعی اعتبار سے بھی ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے ایسے لوگوں سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے ظاہر ہے کہ وہ سود کھائے کرتے تھے سودی کاروبار کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی اور ایسی کوئی پابندی نہیں جاری کی کہ صحابے کرام ان غیر مسلموں سے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں جو سود کھاتے ہیں صحابے کرام ان غیر مسلموں سے خرید و حرد کر سکتے ہیں جو سود نہیں کھاتے ہیں ایسی کوئی حد بندی نہیں کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا اور روایت میں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کہ اس یہودی کا کاروبار کیسا تھا صحابہ اکرام کر لیتے تھے خریدتے تھے بیچتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں لگا جاتی تھی کہ یہ سب کے سب لوگ سود سے پاک ہونے چاہیے وہ سود کھا رہے ہیں ان کا مسئلہ لیکن ہم اگر ان سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو خرید سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر بینک والے گاڑی بیچ رہے ہیں کچھ بیچ رہے ہیں وہ کہاں سے لائے کیسے لائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ جو ہے اس کا پیسہ دے کر لینا چاہتے ہیں یعنی بینک کی ملکیت میں وہ چیز ہے ایسا نہیں کہ بینک کہیں سے لوٹ کے لائیا کہیں سے چھوڑی کر کے لائیا بینک کی ملکیت ثابت ہے یعنی قانونی طور پر اس کا ہے وہ کہیں سے چھوڑی نہیں کیا غور نہیں کیا اس کی چیز ہے وہ یہ دنیا مانتی ہے وہ بھی مانتا ہے تو پھر آپ چونکہ اس کی چیز ہے تو آپ اسے وہ پیسے دے کر خرید سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں واللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے بچے کی طبیت بہت خراب ہے آپ لوگوں سبی سے گزارشیں کے دعا کیجئے کہ میرے بچے کو فکس آ رہے ہیں بخار رہنے کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ رہا نہیں اگر میں اسے دور جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ بس وہ روکے اور فکس نہ آ جائے اسی لیے جو ہے میرے نماز کا معاملہ یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے سوال کے ساتھ دعا کی اپیل بھی کی ہے کہ ان کے بچے کی طبیت خراب ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے بچے کو جل سے جل شفائی کامل و آج رہتا فرمائے اور ان کا سوال تو پہلے میں اصول ہوا ہے ہم کو اور امید ہے کہ اب تک ان کا بچہ شفائیاب ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے صحت و آفیت کے ساتھ پکھے دین کا قوم کا خادم بنائے آمین بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ بچے کی طبیت خراب ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کو چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں تو دیکھیں نماز کے بارے میں اسلام میں بہت سختی ہے اور نماز کے معاف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حالت میں اگر دماغ کام کر رہا ہے دماغ ورکنگ میں ہے ہوش ہے بندے کو تو چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو چاہے وہ چل نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا صرف بستر پہ پڑھا ہو تو بھی اس کے لئے نماز معاف نہیں ہے نماز کے بارے میں اسلام کا حکم ہے بہت سخت اس کے لئے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے صرف عورتوں کے لئے نماز معاف ہے جب وہ حیث کی حالت میں ہوتی ہے باقی حیث کی حالت میں نہ ہو تو ان کے لئے میں معاف نہیں ہے چاہے جو آپ عطا جائے ایک آدمی پہ ایک عورت پہ لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلام نے اتنی زیادہ سختی کی ہے تو اسی اعتبار سے اسلام میں آسانیاں بھی رکھی گئی ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اگر جیسے نماز کے لئے طہار شرط ہے پاک ہونا چاہیے باوضو ہونا چاہیے تو اگر وضو نہیں کر سکتا ہے پانی سے تو تیمون کر لے یعنی آسانی بھی ویسے ہی دی گئی ہے ایسانی کی نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اب وہ ہر حالت میں اس کے جو تمام مطلوبات ہیں نماز کے اور تمام جو حکامات میں سب پہ عمل کر رہا نہیں بلکہ بہت زیادہ اس کو گنجائش دی گئی ہے بہت زیادہ چھوڑ دی گئی ہے بہت سی سہولتیں اور آسانیاں رکھی گئی ہیں جیسے پانی نہیں ہے تو تیمون کر لے اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے بیٹھ نہیں سکتا ہے لیٹھ کے نماز پڑھ لے اشارے سے نماز پڑھ لے اسی طرح سے اگر کوئی شخص سو گیا اور وقت نکل گیا اسے نہیں پتا تھا تو ٹھیک ہے بیدار ہوا اب نماز پڑھ لے کوئی بھول گیا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں جب اس کو یاد آئے تم نماز پڑھ لے تو جس طرح سے سختیاں ہیں اسی اعتبار سے آسانیاں بھی ہیں آپ کہنا ہے کہ آپ کی بچی کی تیبیت کر رہا ہے آپ نہیں جا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو ایک عذر ہے معقول عذر ہے کہ آپ اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو وہی پر جہاں آپ اپنے بچے کے ساتھ ہیں وہی پر جب آپ کو گنجائش ملے جب آپ کو موقع ملے وہی پہ آپ ہر نماز کو اس کے وقت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اگر کبھی کوئی ایسی دکت ہو کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا بہت دشوار ہوتا ہو تو آپ دو نمازوں کو ایک اٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں جمع بین سلاتین پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے بچے کی تیبیت تو آپ کو پوچھے تو یہ دائمی مسئلہ نہیں رہتا ہے تو اس میں عذر ہے معقول عذر ہے تو آپ کو جس طرح سے بھی آسانی ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پر ہیں جس لوکیشن پر آپ ہیں وہی پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دو نمازوں کو اک اٹھا بھی کر سکتے ہیں اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک ساتھ ایک دو تین چار نمازیں چھوڑ گئیں تو پھر جب آپ کو موقع ملتا ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ ایک ایک رکے پڑھ لیجئے تو ایسی حالت میں کوئی سختی نہیں کہ آپ کے لئے مسجد آنا ضروری ہو لازم ہو آپ جہاں ہیں جس حالت میں ہیں جس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھئے جس طرح سختیاں بہت زیادہ ہیں نماز کے بارے میں ایسے آسانیاں بھی ہیں سہولت بھی ہیں کہ آپ جس پوزیشن میں بھی ہیں اور جس طرح سے بھی آپ کے لئے ممکن ہو رہا ہے نماز پڑھنا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں آپ کو جواب میری آگا ناظرین یہ کچھ ویڈیو میں سوالات تھے اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم رحمت اللہ میرے گھر کے پاس ایک مسجد میں نام صاحب نے درگان سے ایک جھنڈا کا کبڑا لے کر آئے تھے وہ مسجد کے ایک کونے میں گیٹ کے پاس میں دفنا کر وہاں پہ ایک کٹا بنا کر اس کے اوپر ایک جھنڈا لگائتے ہیں تو لوگ وہاں سے لوگ وہاں پر دعا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کوئی سجدہ کر رہے ہیں تو اس امام کی پیچھے نماز ہوگی یا نہ یہ میرا سوال یہ ہمارے گھر صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علاقے میں جو مسجد ہے اس کے امام صاحب کسی درگاہ پیر گئے تھے وہاں سے کوئی جھنڈا لے کر آئے اور مسجد تک کہیں پہ گیٹ پہ کہیں اس کو لگا دیا اب لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا گیا کرتے ہیں تو امام صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے اور مسجد میں جو ہے وہ جھنڈا لگا دیا ہے جہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کوئی سجدہ کرتا ہے کوئی دعا کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اب بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ ایسے امام کے پیشے نماز پڑھنا جائز ہی کلی ہے تو دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ کہ یہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا اگر واقعی ایسا کیا ہے تو یہ غلط حبل کی یہ کفر ہے شرک ہے ایک جھنڈا کہیں سے جو ہے درگائے سے لانا اور مسجد جو کی توحید کا مرکز ہے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت مزد بنائے ہی اس لئے جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو بکارا جائے صرف اللہ کی عبادت اور وہاں پہ کہیں درگائے کا اور پتہ نہیں کہاں سے جھنڈا لاکے گاڑ دینا اور پھر وہاں پہ دعا کرنا اس کو سزدے کرنا یہ تو بترین شرک ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ کرنا کسی اور کی عبادت کرنا کی بہت بڑا جرم ہے ہم مزدی میں نماز پڑھتے ہیں پانچوں کی اور پانچوں نمازوں میں سے ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی ہر رکت میں کہتے ہیں ایہا کان عبودو و ایہا کان استعیم اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اس لئے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سزدے کرنا کسی اور سے مدد مانگنا پکارنا اس سے دعا کرنا پتہ نہیں چاہتے ہیں یہ سب شرک تو یہ عمل جو ہے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ شرک ہے اس میں کوئی شبان اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ جس امام کے بارے میں یہ ساری چیزیں منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے گے نہیں تو آپ کی صرف اتنی معلومات پہ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ وہ کافر ہوگے مشرک ہوگے ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی یہ عمل کفریہ ہے شرکیہ ہے باقی کسی خاص شخص پہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں اس پہ کفر کا پتوہ لگانا یا اسے مشرک کہنا کافر کہنا یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اور یہ ممکن نہیں صرف آپ کے اتنی سے بیان سے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ کافر ہوگے مشرک ہوگے ہاں یہ عمل کفریہ ہے یہ شرکیہ ہے لیکن ضروری نہیں اگر کسی نے کفریہ عمل کیا شرکی عمل کیا تو وہ مشرک ہو گیا کافر ہو گیا بہت سالی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی شرک والا کام کر دیا تو مشرک ہو گیا کوئی کفر والا کام کر دیا تو وہ کافر ہو گیا ایسا بالکل نہیں ہے مثال کے طور پر ایک مثال سے آپ کو سمجھو مثال کے طور پر ایک بندہ مجبور ہے یعنی کسی کو پکڑ کے زبردستی اس سے کفریہ کلمہ کہلوائے جا رہا ہے تو یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ تو کفریہ ہوگی جو اس نے عمل کیا ہے وہ تو کفریہ ہوگا لیکن اس سے وہ شخص کافر نہیں ہو جائے گا کیونکہ دل سے اس نے ایسا نہیں کیا وہ مجبور تھا تو یہاں پہ جو جبر ہے اس کے ساتھ جو جبر ہوا ہے یہ معنی ہے اس کو کافر کہنے سے وہ کافر نہیں ہوگا اس کے علاوہ اور بھی کئی اجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں اس نے اتنی چھوٹی معلومات پہ اور محض اتنی سی بات پہ امام صاحب پہ تو فتوہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ فتوہ لگانے کا مطلب یہ یہ کہنا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کافر مانا جا رہا ان کو مشرق مانا جا رہا جبکہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کو کافری ڈیکلیر کر دینا کسی کو مشرک ڈیکلیر کر دینا اتنا آسان نہیں ہے ہاں زیادہ زیادہ یہ باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ جب شرکیہ عمل کر رہا ہے کفریہ عمل کر رہا ہے تو ایسے امام کی پیچھے نماز پڑھنے سے اس طرح کنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے اہلِ تحید کی جماعت بنائیجئے وہاں پہ نماز پڑھی جائے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم کسی پر فتوہ لگائیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بھائی اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ درگاہ سے کپڑا لاکھ کے ایسا کوئی شرکیہ عمل کر رہے ہیں تو آپ مت پڑھئے ان کے پیچھے نماز سے لیکن ان کے پیچھے نماز چھوڑنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ یہ فتوہ دیا جائے کہ وہ کافر ہو گئے یہ فتوہ دیا جائے کہ وہ مشرک ہو گئے یہ فتوہ دیا جائے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیا جب تک یہ فتوہ نہیں دیا جائے گا جب تک کوئی احتیاط نہیں کر سکتا ہے اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو اتنا نام نہیں ہے آپ ان پڑھی وہاں پہ نماز سے لیکن فتوہ مت لگائیں فتوہ مت دیجئے آپ کیونکہ فتوہ دینے کے لئے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو نہ فتوہ دیجئے نہ چھوٹی موٹی معلومات دے کر کسی سے فتوہ لینے کی کوشش نہیں کیے وہاں کے جو علماء ہیں یا تو پوری معلومات لیں بہتدہ کسی سے گفتگو کیجئے براہ راز گفتگو کیجئے اگر وہاں موحد علماء ہیں جو فیصلہ کرنے پر قادر ہیں ان سے رابطہ کیجئے سارا معاملہ ان سے جا کے بتائیے تو وہ شاید اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے دے سکیں لیکن اتنی سی بات پر ہم امام صاحب کی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے البتہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر ایسا کام ہوا ہے تو یہ کفریہ ہے شرکیہ ہے اور آپ کے لئے مشورہ ہے کہ اگر آپ کو اتمنان نہیں ہے تو آپ واقعی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسا سکر رہے ہیں تو آپ کیا ہے اپنا احتیاط کیجئے آپ ان کے پیچھے نہ ماننا پڑیے گرچہ وہ مسلمان ہے سب کچھ سے لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہے آپ کو اتمنان نہیں ہو رہا تو آپ اہل تحید کی مرضی میں جا کے نواز پڑیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ کیا مردوں کے لئے لال رنگ کا کپڑا پہننا حرام ہے یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ کیا مردوں کے لئے لال کپڑا پہننا حرام ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی ظلیل نہیں ہے جس میں مردوں کے اوپر حرام کیا گیا ہو کہ وہ لال کپڑا نہیں پسندتے تو اگر کسی علاقے میں لال کپڑا خواتین کا شعار ہے یعنی عورتیں ہی اس علاقے میں لال کپڑا پہنتی ہیں مرد کوئی نہیں پہنتا لال کپڑا یعنی لال کپڑا پہننے کا مطلب ہے کہ ایک عورتوں کا جو وصف ہے جو شعار ہے اس کو کاپی کرنا تو یہ جیوگرافیہ اعتبار سے کسی خاص لوکیشن کے تعلق سے یہ بات کہی آسکتی ہے کہ وہاں پہ لال کپڑا اس کو نہیں پہننا چاہیے کیونکہ وہ لال کپڑا پہننا تو اس کا مطلب عورت کی فاپی کر رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر عورتوں کا خاصہ ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے کالا کپڑا ہے کالا کپڑا پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کہیں پہ ایک خاص تو ایسے لوگوں کے بیچ میں تو کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے ان کی کاپی ہو جاتی ہے بچنا چاہیے ان کے تشبہوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے تو فی نفس سے ہی لال کپڑا پہننے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بس اتنی سی بات ہے کہ اگر کسی علاقے میں خواتین کا یا برے لوگوں کا فاسق فاجر لوگوں کا ایسے لوگوں کا وہ شعار بنا ہوا ہے تو اس سے اس طرح آپ کنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام اسلام ہے اور میں ابھی سعودی عربیہ میں ہوں تو میرا جو سپروائزر ہے تو ہم لوگ ملیٹری کیم میں کام کرتے ہیں تو سپروائزر جو ہے میرا وہ تھوڑا علی بابا کرتے رہتا ہے کچھ نہ کچھ چیزوں کا جیسے کہ کچھ جوس آگیا ہے کچھ ایسی چیزیں آگئی جو ملیٹری کے لیے آتی ہے تو وہ چھوڑی کرتا ہے تو وہ ہم لوگ کے سامنے مطلب ہوتا ہے سب کچھ تو مطلب میرا جو باس ہے وہ بھی اسی میں ملا ہوا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے وہیں پہ رہنا چاہیے سائیڈ چینج کرنی چاہیے تو پلیز ذرا بات آ دیچئے یا مجھے میرے بڑے باس سے بات کرنی چلیے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے بہت واضح نہیں ہو سکا میری لنگ کا سوال بس یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہیں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ چوری کرتے ہیں ساید کچھ خیانت کرتے ہیں چوری کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ رہ سکتے بھائی اگر آپ کہیں پہ کام کرتے ہیں اگر آپ کا معاملہ بلکل کیلئے صاف صفاف ہے آپ کسی گناہ میں شریک نہیں ہیں ملوث نہیں ہیں تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں آپ کو اپنے کام سے مطلب ہے باقی دوسرے لوگ جو چوری کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو آپ کی پہلے ذمہ داری کہ ان لوگوں کو مل کر ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو روکنا چاہیے اگر وہ آپ کی نصیت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر آگے اگر آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ اس کی اطلاع ذمہ داران کو یا جو لوگ ہیں جو ان پر ایکشن لے سکتے ہیں کاروائی کر سکتے ہیں ان تک آپ یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ خیانت ہو رہی ہے اور چوری ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو پھر اگر آپ کا معاملہ کسی کمپنی سے کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ کو وہاں سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر وہ آپ کو بھی شریک کریں اور آپ کو بھی ملویس کریں اور آپ کے لئے بھی ضروری ہو جائے کہ اس گناہ میں ان کا ساتھ دیں تو پھر آپ کو وہاں سے ہٹنا ہے یا جو کچھ بھی یہ خیانت وغیرہ کر رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے آپ ان کے نصیت کریں سمجھائیں اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ کے بس میں ہے استطاعت میں ہے تو آگے جو لوگ ان پر کاروائی کر سکتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ رہے ہیں اتنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے باقی آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اور ایک سوال یہ تھا بھئی اب بچے جب ہوئے اس دن فرائیڈے تھا جمعہ کا دن رات میں دس بچرے تھے دس سوال دس کا ٹائم تھا اب ہم آپ حقیقہ کرنا ہے سات دن میں حقیقہ کرنا سننا تھے تو اسے میں کرنا اگر جمعہ کے دن ہوئے تو مغرب لگ گیا تھا یا جمعہ کے دن کرنا یا جمعہ رات کے دن کرنا یہ بھی آپ باتا دیتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہم اس کے پر عمل کریں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ رات میں دس وجہ بچے کی پیدائی شروع رات میں دس وجہ تو حقیقہ ساتھوے دن کرنا ہوتا ہے تو اس کی ابتداء کب سے کریں گے جو گنیں گے سات دن وہ کیسے گنیں گے تو یہ کنفیوزن اصل میں اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں دو تاریخ چلتی ہے ایک عربی اور ایک انگریزی تاریخ انگریزی تاریخ میں ہوتا یہ ہے کہ رات کے بارہ بجے تاریخ چینج ہوتی ہے تو جیسے آج ابھی دن میں جو تاریخ چل لی ہے وہ رات کے بارہ بجے تک جائے گی یعنی رات کے بارہ بجے تک جو کچھ ہوگا وہ آج کا مانا جائے گا اور بارہ بجے کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کل مانا جاتا ہے اگلا دن وہ مانا جاتا ہے یعنی دن جو ختم ہو رہا ہے سمجھئے یعنی تاریخ جو ختم ہو رہی ہے وہ رات کے بارہ بجے بارہ بجے کے بعد نئی تاریخ شروع ہوتی ہے جبکہ ہجری کلینڈر کے حساب سے عربی تاریخ کے حساب سے ایسا معاملہ نہیں ہے اسلامی جو کلینڈر ہے ہجری جو کلینڈر ہے وہاں پہ تاریخ کی شروعات مگریب باز سے ہوتی ہے یعنی جیسے ہی سورج گروہ ہوا دن ختم تاریخ ختم اب سورج گروہ ہونے کے بعد نئی تاریخ لگ جاتی ہے مگریب کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اب اس رات کے بعد جو دن آئے گا وہی تاریخ اس رات یہ دن رات کی ایک ہی تاریخ ہے تو رات میں اگر دس بجے بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ رات اور وہ اگلا دن وہ ایک دن مانا جائے گا ایک دن یہ رات کو ملا کے اور اگلا دن وہ ایک دن اور ایسے ہی آپ سات دن جوڑ لیجئے تو سمجھ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے یعنی پوری رات میں مگریب سے لے کر فجر تک پوری رات جو ہے نئی تاریخ شروع ہوجاتی ہے ہجری تاریخ شروع ہوجاتی ہے اس لئے مگریب بعد بھی شاہ سے پہلے شاہ کے بعد بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھو پچھلی تاریخ ختم ہو چکی اب یہ رات کے بعد جو وہ اگلے دن آئے گا وہ اس میں یہ کاؤنٹ ہوگا جبکہ انگریجی تاریخ کی حساب سے غلط ہے انگریجی تاریخ میں کیا ہوتا ہے اگر مگریب بعد یعیشہ سے پہلے آس پاس کچھ ہوتا ہے تو پھر جو اگلا دن آ رہا ہے رات کے بعد اس تاریخ میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے تو پچھلی تاریخ نہیں شمار ہوتا ہے لیکن عربی میں ایسا ہے کہ مگریب سے لے کر صبح تک جو کچھ ہوتا ہے اس رات کے بعد جو دن ہے جو تاریخ ہے اسی تاریخ میں اس کا شمار ہوتا ہے کیونکہ اس تاریخ کی ابتداء مگریب بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خلاص ہے یہ کہ عربی تاریخ کی حساب سے آپ اس کو پہلا دن شمار کریں گے یعنی دس بجے رات کو بچی کے پیداعش ہوئے اس کے بعد جو دن آ رہا ہے اس دن کو آپ پہلا دن شمار کریں گے اور اس حساب سے سات دن شمار کر کے آپ کو ساتھ رہے دن حقیقہ کرنا ہے امیدی کہ آپ کو دعا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ایک ہاتھ سے سلام کرے اور سامنے والا دو ہاتھ سے تو کیا ہم اپنے ہاتھ کو ہٹا لیں یا اس سے سلام کر لیں ہم جواب کا منتظر ہیں شکرا جزاک اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہاتھ سے سلام کر رہے ہیں اور سامنے والا دو ہاتھ بڑھا رہا ہے تو ہم کیا کریں تو دیکھیں اس میں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ اگر ایک ہاتھ بڑھا رہے ہیں سامنے والا کو ایک ہاتھ بڑھا کے مسافہ کرنا چاہیے ابھی وہ دونوں ہاتھ سے آپ کا ایک ہاتھ پکڑ لیا تو آپ کو اس میں کیا دکت ہے کیا پرابلہ اب آپ کے لئے ضروری تو نہیں کہ آپ بھی دوسرا ہاتھ لگائے اس کے لئے تو مجبور نہیں کر رہا ہے اور ایسا تو نہیں کہ مسافہ نہیں ہوگا اس لئے اس میں کوئی دکت کی بات ہی نہیں ہے نہ کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے نہ کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے اس لئے آپ وہی کریں گے جو آپ کو صحیح لگتا ہے اور احادیث کی روشنی مسلمہ در وہاں ساری کتب احادیث کی روایت ہے کہ مسافہ ایک ہاتھ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسافہ ایک ہاتھ سے کرتے تھے دیکھیں بیعت میں مسافہ ہوتا ہے اور بیعت سے متعلق جتنی بھی احادیث آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے بیعت کرتے تھے وہ بھی مسافہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی روایت ہیں جن میں ایک ہاتھ سے مسافہ ہی کا ذکر ہے علیہ دب المحرد میں ایک روایت ہے جس میں دو ہاتھ کا ذکر ہے اور کچھ لوگ اس روایت کو پکڑ کے اس سے استلال کر کے اور کچھ لوگ اس روایت کو نکال کے اس سے استلال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں دو ہاتھ کا ثبوت ہے حالانکہ اس روایت کے تمام طرق کو آپ جمع کریں گے تو سارے طرق میں سب کی روایات میں ایک ہی ہاتھ کا ذکر ہے صرف ایک راوی نے یا کہلیجے کی ایک نسخے میں ایک کتاب میں دو ہاتھ کا ذکر آگیا اور یہ غلط ہے یہ راوی کی گلتی ہے یا کہلیں ناسک کی گلتی ہے کاتب کی گلتی ہے اور حقیقت میں اصل روایت کے اندر دو ہاتھ کے الفاظ نہیں بلکہ ایک ہی ہاتھ کے الفاظ ہیں تو صحیح ترین جو روایات ہیں ان میں ایک ہی ہاتھ کا ذکر آتا ہے اس لئے صرف ایک ہاتھ سے مسافہ کریں گے اگر کوئی دو ہاتھ ملا رہا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کو ملانے دیجئے لیکن آپ کو اگر سنت معلوم ہے تو سنت کی اتباع کیجئے جس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم تک پہنچ گیا ہے ہم پابند ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابق عمل کریں بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ جھڑنے کا گناہ معافہ ہونے کا بھی عجر بتایا ہے کہ اگر دو مسلمان ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ معافہ جاتے ہیں تو یہ مسئلہ صرف معاملات کا نہیں ہے عبادت کا بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ تصور دیا گیا ہے کہ ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے تو یہ ایک طرح سے عبادت کی قیدگری میں آ جاتا ہے حکمی طور پر یہ عبادت تھی ہے اس لئے ایسے معاملات میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اپنی من مانی کرے کہ چاہے تو دو ہاتھ ملا لے چاہے پیر بھی ملا لے کچھ بھی کرے ایسا نہیں جیسا نبی سے ثابت ہے وہ ایسا ہی کرنا ہے تو سامنے والا کیا کرنا کرنے دیجئے آپ صرف ایک ہاتھ ملائے کیونکہ آپ کو سنت کی پابندی کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم ایک سوال میرا یہ تھا کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ مشہور ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قلیجہ چوانے کے بارے کیا وہ مستند روایت ہے جزاک اللہ خیرن یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو جنگ اہد میں شہید کر دیئے گئے تو ان کے تعلق سے یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ہندہ نے اس وقت جب وہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا قلیجہ نکال کے چبایا تھا تو کیا یہ درست ہے یا نہیں تو دیکھئے ہماری معلومات کی حد تک کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے صحیح ہونے کا بھی کوئی انکان نظر نہیں آتا اتنی بڑی بات تھی تو اور لوگ بھی بیان کرتی یا کم سے کم کوئی ایک تو صحیح سند ہوتی اگر ایک بھی صحیح سند ہوتی تو آدمی اس پر یقین کرتا اس کو مانتا لیکن ایک بھی صحیح سند موجود نہیں اس لئے اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور غالب گمان ہے کہ اسے جھوٹ طور پر باطن طور پر گھا ہے لوگوں نے بن امیہ اور اس خاندان کو بن نام کرنے کے لئے یہ گھا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ کتنے بڑے ظالم ہیں کتنی درندگی ان کے اندر تھی یہ سب بتانے کے لئے ان لوگوں نے یہ سب گھا ہے ایسا کچھ ہے آخری بات یہ ہے کہ بل فرض تھوڑی دل کے لئے مال لیں بل فرض مال لیں کہ ایسا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ معاملہ جو ہے حالت کفر کا تھا بعد میں اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اب جو ہے قرآنی بات کو لے کر اعتان کرنا یہ قطعا درست نہیں ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ شرک ہے ایک آدمی کسی کو قتل کر دے کتنی ہی بے دردی کے ساتھ کیونکہ قتل کر دے بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن شرک اس سے بڑا گناہ ہے شرک اس سے بڑا گناہ ہے تو اگر ایک آدمی توبہ کر رہا ہے شرک سے توبہ کر رہا ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ وہ کبھی شرک کرتا تھا اور اس کو لے کے کسی پر تان کرنا یہ درست نہیں ہے ایسے ہی شرک کے علاوہ بھی کسی نے غلطی کی ہے اسلام قبول کر لیا دیتے تھے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کی جو خطائیں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ محب ہو جاتے ہیں تو اگر ایسا ہوا بھی ہو تو اس کو لے کے تان کرنے کی دنجائش نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں بنو میعہ کی افراد اسلام قبول کیے تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایسا خوش نہیں کیا تو خلاص ہے یہ کہ اولاً یہ صحیح سنت سے ثابت نہیں لیکن اگر کسی کو زد ہے کہ یہ ٹھیک ایسا ہوا تھا تو یہ بات اس کو واضح ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جو کچھ ہوا تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ حالت اسلام سے پہلے ہوا یہ لوگ اسلام لے آئے تو اسلام لنے کے بعد اس لئے ان چیزوں کا حوالہ دیکھ کر کسی پیتان کرنا بنو میعہ کو بدنام کرنا یہ درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ ہم آفتاب عالم جلہ بارہ کیوں تردے سے بول لیں سیخ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی سکس گاڑی چلاتا ہے تو کبھی کبھی ایسے سکس کی گاڑی لے کر جاتا ہے جو کبھی کسی مجار پہ یا کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ جانا صحیح نہیں ہوتا ہے تو ایسے سکس کو لے جانا کیسا ہے یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی گاڑی چلاتا ہے ڈرائیور ہے رکشا ڈرائیور ہے آٹو چلاتا ہے کچھ بھی چلاتا ہے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کسی بارے میں پتا چل جائے کہ یہ مزار کو جا رہا ہے فلا جگہ جا رہا ہے تو اس کو لے کے وہاں تک چھوڑنا کیسا ہے دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک شخص کلمہ گو ہے اور وہ آپ سے باقادہ بولنا ہے کہ وہاں لے چلو اور وہاں پہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ جا کے غیر اللہ کو سجدہ کرے گا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس کا تاؤن نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو تاؤن نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے آپ کو اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا مت کر کیونکہ یہ معاملہ شرک کفر تک اس کو پہنچا سکتا ہے البتہ ایسے ہی کوئی گھومنے کے لیے جا رہا ہے وہاں پہ جا کے کوئی شرکیاں کفریہ کام نہیں کر رہا ہے ایسے کتنے لوگ چلے آتے ہیں ٹھائنے کے لیے تو ان کو لے کے آپ جا سکتے ہیں کوئی مستان نہیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کوئی آپ کے پروز میں رہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص خاص اسی مقصد کے تحت جا رہا ہے تو آپ کو تو اس سے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اس سے اس کام سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے آپ کو اس میں اس کا تاؤن نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک مخصوص قسم کا تاؤن ہے ایک آدمی شرک کرنے جا رہا ہے اور آپ اپنی سواری سے اس کو وہاں پہنچانے لے جا رہے ہیں جبکہ آپ کو اسے پہلے سے پتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ایسے ہوا نا کہ ایک آدمی زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے کہیں پہ زنا کا عدہ ہے اور ایک آدمی بغادہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو بٹھا کے وہاں لے جائیں گے جو بھی جرم ہے جو کرائم ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص یہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آپ کو اسے کوئی سرویس نہیں دینی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیم صاحب دین کی جانکاری حدیث یا قرآن کوئی کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا ان ویب سائٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اسلام تین سو ساٹھ اور مکتب اردو شاملہ اور ایک ویب سائٹ ہے اسلامک اردو بک ڈاٹ کام جزاک اللہ خیر آپ ہماری رہنمائے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو ایپ ہے تین سو ساٹھ نام ہے اس کا ایسے ہی کچھ ویب سائٹ اور اسی کچھ چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا سہارا لے کر دین سیکھ سکتے ہیں کی نہیں یعنی دین سیکھنا چاہتے ہیں کسی ایپ سے کسی ویب سائٹ سے تو یہ کیسا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ آپ کو صرف دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہم ایسے کسی کو بھی ایسا نہیں کہ اسے صرف دین سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی کے خواہش ہوتی ہی ڈاکٹر بنے گی کوئی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے کوئی وکیل بنانا چاہتا ہے بہت ساری چیز ہیں جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتا ہے لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے اپنے بچے سے کہا کہ تم کو کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اسکول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھو یہ کتابیں ہیں پڑھو یہ ویب سائٹ ہے پڑھو بیٹے بیٹے تم ڈاکٹر بن جاؤ گے وکیل بن جاؤ گے انجینئر بن جاؤ گے آگے جل کو تم کو جاب ملے گی کاروبارت ہو گے ایسا کہ آپ نے دیکھا تو جب دنیا کا کوئی علم اس طریقے پر حاصل نہیں کیا جاتا ہے دین کا علم کیسے یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کومنسن سے ایک آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر اور کس طرح یہ بات اس کے ذہن میں آ سکتی کیسے وہ یہ مان سکتا ہے کہ کسی ایپ کے ذریعے سے یا کسی ویب سائٹ کے ذریعے سے وہ دین تا علم حاصل کر سکتا ہے پھر میڈیکل کا علم ویب سائٹ سے کیوں نہیں حاصل کیا جا رہا ہے یہ وقالت کا علم ویب سائٹ سے کیوں نہیں حاصل کیا جا رہا ہے یہ جو انجینئر بنے پھرتے ہیں یہ کیوں نہیں جاکے کسی ویب سائٹ سے انجینئر بن جاتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چلے کسی انجینئر کے بارے میں یہ اپسائٹ سے بنا ہوا کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ اپسائٹ سے پڑھ کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے تو بتائی اس کی خدمات کوئی لے گا ریجٹ کر دے گا کوئی نہیں لے گا یہ ڈبلیکیٹ لوگ ہوتے ہیں یہ جالی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور دنیا میں کوئی آدمی بھی اس شخص کو مان نہیں سکتا ہے اس لئے میرے بھائی کسی کو علم سیکھنا ہے تو اس علم کے لیے جو سسٹم ہے جو طریقہ ہے اسی طریقے پر اس کو چلنا جائے ہاں آدمی اپنے طریقے پر سیکھ رہا ہے یعنی علم کو کسی بھی فن کو سیکھ رہا ہے اس فن کا جو سسٹم ہے جو طریقہ اس طریقے پر سیکھ رہا ہے اب اس کو مدد لینی ہے تیاری میں کچھ دھوٹنے میں تلاش کرنے میں وہ کسی عیب سے مدد لے کسی ایک سائٹ کا سارے لے مکتبہ شاملہ دیکھیں کوئی بھی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لیکن وہی اس کا اصل طریقہ نہیں ہونے چاہیے علم حاصل کرنے کا جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی اپسائٹ دیکھتا ہے وہ بھی اسمال کر سکتا ہے بہت کچھ دیکھ سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہی سے سیکھ کے اور وہی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے نہیں تو علمی دین اگر کسی کو سیکھنا ہے عالم بننا ہے اسلامی سکولر بننا ہے تو اس کا جو ذاپتہ ہے جو طریقہ اس طریقے کے مطابق علم حاصل کریں باقی استفادہ کرنے کی چیز ہے تو چاہے ایپ ہو چاہے اپسائٹ ہو کوئی بھی چیز ہو وہاں سے وہ استفادہ کر رکھتا ہے لیکن اگر ایک شخص عالم نہیں ہے اس کو بھی کوئی حوالہ وغیرہ ڈھونڈنا ہے تو چلو وہ ڈھونڈ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ اجتہاد نہیں کر سکتا ہے وہ ڈیسیزن نہیں لے سکتا فیصلہ نہیں کر سکتا ان حوالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نہیں خود فیصلہ نہیں کرے گا یہ نکتہ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک عامی شخص اجتہاد نہیں کر سکتا اسے مجتہدین کو فالو کرنا ہے ہمیں نہیں کہتے تقلید کرے گا لیکن فیصلہ وہ خود نہیں کرے گا مجتہدین کو دیکھے گا کیا فیصلہ کر رہے ہیں ان میں سے وہ انتخاب کرے گا کیا صحیح ہے صحیح غلط جاننے کی کوشش کرے گا لیکن خود بیڑھ کے ڈیسیزن نہیں لے گا کہ اس مسئلے کا یہ شرعی حل ہے یہ فیصلہ وہ خود نہیں کرے گا فیصلہ علماء کریں گے علماء فیصلہ کریں گے ان کے فیصلوں کو پر جو ہے وہ غور کرے گا وہ غور کرتے بھی ہو کوئی اپسائٹ دیکھ رہا ہے کوئی عیب دیکھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عامی شخص اجتہاد نہیں کر سکتا مجتہدین کو فالو کرے گا ہم نے کہتے ہیں بلائنڈ فالوئنگ نہیں اندھی تقلید نہیں ان کے دلائل دیکھے گا سب کچھ کرے فیصلہ وہ نہیں کرے گا اس کو میں مثال سے سمجھاؤ انشاءاللہ بات بہت واضح ہو جائے گی مثال کی طرف پر مجھے کوئی بیماری ہے اور مجھے اس کا علاج کرانا ہے اب میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا وہ جو ہے تشخیص کرے گا یہ بیماری ہے ہو سکتا ہے مجھے اس ڈاکٹر کی بات تو اتنا نہ ہو میں کیا کروں گا میں کسی اور ڈاکٹر سے پاس جاؤں گا اس سے چک اپ کراؤں گا اس کی بات سنوں گا اگر وہاں بھی اتنا نہیں ہوا میں کسی تیسری کے پاس جاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا میں ایسا بلکل نہیں کر سکتا کہ میں میڈیکل کی کچھ کتابیں اٹھاؤں کوئی ویب سائٹ دیکھوں اور خود فیصلہ کرنوں کہ مجھے کیا ہے اور خود علاج کرنا شروع کروں میں ڈیسیزن نہیں لے سکتا میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا کہ مجھے کونسی بیماری ہے اور اس کے لیے کیا علاج ہے یہ فیصلہ ڈاکٹر لیں گے اوپینین لیں گے کئی ڈاکٹروں سے ملیں گے سب سے ملنے کے بعد دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے ڈاکٹر کی بات صحیح لگے گی اس کے مطابق ہم اپنا علاج کریں گے تو یہی معاملہ دین کا ہے آپ ایک مستحید دو مستحید تین مستحید کی بات سنیں ہزاروں مستحید کی بات سنیں کوئی مسئلہ نہیں سب کے دلائل پر غور کرے بہنس کرے سب کچھ کرے لیکن اگر عالم نہیں ہے اشتہاد نہیں کر سکتا اشتہاد کا مطلب وہ مسئلہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ مستحید دین کریں گے فیصلہ علماء کریں گے وہ فالو کرے گا ان کے دلائل کو چیک کرے غور کرے یہ اس کا مسئلہ ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ویب سائٹ اور یہ ایڈ یہ سب اگر ایک عامی ہے عالم نے یہ سب دیکھ رہا دیکھے پڑھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان سب کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس لئے قابل ہو گئے اس لائق ہو گئے کہ کسی شریح مسئلے میں کوئی فتوہ دے سکیں کوئی فیصلہ کر سکیں یہ جرات اس کے اندر نہیں آنے چاہیے علماء سے جڑے رہیں مجتہدین سے جڑے رہیں ان سے مسائل پوچھیں اب انہوں جو مسئلہ بتاتے ہیں جو دلائل دیتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے وہ چلا جائے کسی اپ سائٹ پر کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب تک وہ اس کے پاس علم نہیں آتا ہے اور صحیح سسٹم سے علم حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ تب تک وہ خود فیصلے نہیں لے سکتا ہے ان سب چیزوں کو دین کا مرجہ نہیں سمجھ سکتا ہے یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ یہاں سے اس کو دین مل جائے گا امید ہے کہ آپ کا جواب نہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام مولی مرحبت اللہ برکاتہ میرے نام محمد سمیر میں بیہار سے جیلس بور رہا ہوں ایک سوال ایسے جوہر کی چار رکات کی نماز میں دو رکات میں تطعیات کے لئے بڑھتے ہیں امام شہد لیکن بیٹھے نہیں بھول سے کھڑے ہو گئے ہیں اور مقتدی لطمہ دے رہے ہیں تب بھی امام شہد میں نہیں بیٹھے ہیں اسی طرح چار رکات لگاتار پڑھ دیئے ہیں اور لاکھ چنہ خددہ سہو کیے کیا یہ نماز ہو جائے گی قرآن حدیث سے اور یہاں کے لئے جب اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی امام نماز پڑھا رہتے ہیں چار رکات والی نماز اور چار رکات والی نماز میں دو رکات کے بعد بیچ میں تشہود کے لئے بیٹھنا ہوتا ہے امام صاحب نہیں بیٹھے ان کو لکمہ دیا گیا کھڑے ہو گئے اور لکمہ انہوں نہیں لیا اور واپس نہیں بیٹھے اور چار رکات پڑھنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا ہے ان کا پوچھنا ہے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو دیکھیں بلکل صحیح ہے جس امام صاحب نے بھی ایسا کیا ہے بلکل ٹھیک کیا انہوں نے یہ تو بلکل حدیث کے مطابق کیا ہے سنان نبی دعوت کی حدیث ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کی اور کئی سندے ہیں کئی ترک ہیں یہاں جو طریق ہے تو اس میں مسئلہ ہے لیکن شیخ علبانی رحم اللہ نے کئی ترک اور کئی سندوں کو دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِرَقْعَاتِ کہ جب امام دو رکت کے بعد کھڑا ہو جائے یعنی چار رکت والی نماز میں دو رکت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے تشورت کے لئے اگر وہ کھڑا ہو جائے غلطی سے کھڑا ہو جائے فَإِن ذَكَرَ قَبْلَ أَن يَسْتَوِيَ قَائِمًا اگر مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آجائے خود یاد آجائے کہ پیچھے سے کسی نے لکمہ دے گیا ابھی کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ اچانک اس کو یاد آگیا کہ نہیں کھڑا نہیں ہونا ابھی تو بٹنا ہے یا کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ فوراں کسی نے پیچھے سے لکمہ دیا اور اس ان کے فوراں بیٹھ گیا فَلِيَجْلِسْتَو بیٹھ گیا سمجھ رہے ہیں دوسری رکت میں غلطی سے امام کھڑا ہو رہا ہے فوراں اسے یاد آجائے تو وہ بیٹھ جائے فَإِنِسْتَوَى قَائِمًا لیکن اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا اگر وہ مکمل کھڑا ہو گیا فَلَا يَجْلِسْتَو وہ اب نہ بیٹھ گیا بھلے پیچھے سے لوگ لکمہ دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر امام مکمل کھڑا ہو گیا تو اب وہ نہ خود بیٹھے گا نہ پیچھے والے اس کو بٹھا سکتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا اب اس کے ساتھ پیچھے کے سارے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑایا اس کو بٹھا نہیں سکتے فَلَا يَجْلِسْتَو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَجْلِسْتَو اگر کھڑا ہو گیا تو بیٹھے نہ وَيَسْ جُدُو سَجْدَتَيْا اَسْتَو اور یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لئے کیا کرنا ہوگا جب نماز ختم ہوگی تو آخر میں دو سجدے کر لے گا تو آپ نے جو بتایا ہے جس امام کے بارے میں تو انہوں نے تو بلکل اس حدیث کی مطابق عمل کیا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور مقتدی حضرات اتنے زدی ہوتے ہیں کہ زبردستی امام صاحب کو بٹھا کر ہی رکھتے ہیں یعنی بہت سارے ایمہ جن کو یہ مسئلہ پتا ہے یہ حدیث پتا ہے اگر وہ کھڑے ہوگے ان کو پیچھے سے برابقت کسی نے لکمہ نہیں دیا وہ مکمل کھڑے ہوگے تو چونکہ ان کے علم میں یہ حدیث ہوتی ہے اس لئے وہ بعد میں لیڑ سے لکمہ دینے کے بعد ہی نہیں بیرتے وہ کھڑے رہتے لیکن مقتدی حضرات کے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بھی کوئی غلطی ہو ہم لکمہ دے کے اس کو صدار سکتے ہیں اگر دو رکھت میں بیٹھنا تک کھڑا ہوگیا تو لکمہ دے کے ہم اس کو بیٹھا دیں گے ایک مزید کے بارے میں یہی پیسنین آیا کہ امام صاحب نے بلکل یہی غلطی کی ان سے یہی چوک ہوئی کہ دو رکھت کے بعد بیٹھنے کے بجائے وہ کھڑے ہوگے تو چوکے ہو مکمل کھڑے ہوگے اس لئے وہ لکمہ انہوں نے نہیں لیا لیکن پیچھے والوں نے زبردستی ان کو بول بولتے بیٹھانے پر مجبور کر دیا آخر وہ مجبور ہوگے بیٹھنے کے لئے وہ کھڑے نہیں ہوئی اس امام کو بیٹھنا پڑا تو یہ بہت عظیب زدی قسم کی لوگ ہوتے ہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو امام کو فالو کرنا چاہیے اگر کوئی شخص مسئلہ پر کھڑا ہے وہ کیسے کر رہا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اگر اس کو مسئلہ نہیں پتا ہے تو نماز پھیرنے کے بعد آپ بات چیت کریں لیکن جب تک وہ نماز پڑھا جب تک کیسے کر رہا ہے اس کو فالو کریں اگر اسے مسئلہ نہیں پتا تھا جو بھی ہے وہ سلام فیرنے کے بعد اسے بات چیتے ہیں لیکن اگر وہ مسئلہ پر کھڑا ہے تو جیسے کر رہا ہے ویسے مختصی حضرات کو کرنا چاہیے تو یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ اگر مکمل کھڑا ہو گیا تو بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو لاشت میں دو سجدہ کر لے گا کافی ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے اس لئے اگر کسی امام نے عمل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کیا ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کیا امیدی کہ آپ کا جواب ملیا گیا آگے بڑھتے ہیں ایک تحریر کی سوال بھی لے لیتے ہیں ایک بھائی نے حدیث بھیجی ہے کہ علی رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نمان نہیں پڑے گا وہ کافر ہوگا تو صرف انہوں نے یہ حدیث بھیجی ہے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں تو دیکھئے اس کی کوئی صحیح 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 نہیں مل سکی الوطہ اس کا جو معنی ہے کہ من لم یصلی فہوا کافر کہ جو نماز نہیں پڑتا ہے وہ کافر ہے اس معنی کی کئی روایتیں موجود ہیں مثال کے طور پر اچھا یہ تو علی رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے یعنی موقوف ہے علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن مرفو حدیث باقادہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دے گئے سی مسلم کے حدیث حدیث 134 جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں سنا اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْقِسَلَا کہ آدمی اور شرک کے بیش آدمی اور کفر کے بیش نماز چھونا ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے کفر سے بچائے گی شرک سے بچائے گی لیکن اگر کسی نے نماز ترک کر دیا تو اب وہ کفر کی طرف چلا گیا وہ شرک کی طرف چلا گیا تو معنوی اعتبار سے یہی بات دیکھتے مرکو حدیث میں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لفظی کفر استعمال کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ موقوفاً صحابہ اکرام سے بھی اس طرح کی بات ملتی ہے یعنی معنوی طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح کی بات کہا کرتے ہیں مثال کے طور پر معتہ کی روایت ہے حدیث نمبر اتران میں اس میں ہے کہ مصور بن مخرمہ کہتے ہیں اس میں ہے کہ عمر بن خطار رضی اللہ عنہ یہ شہادت سے پہلے جب ان پر خنجر سے وار کیا گیا تھا تو ان کو جگایا گیا نماز کے لیے تو عمر فاروق نے کہا جی ہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دیا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو معنوی طور پر وہی بات تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کرما رہے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف مانصور ہیں تو اس کی کوئی صحیح 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 ہو کہیں مل بھی جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو کفر کے الفاظ استعمال ہوئی ہیں یہ کفر بونہ کفر کے معنے میں ہیں ایسا نہیں کہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ مسلمان ہی رہے گا لیکن اس کا یہ عمل کفر والا ہے البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض اہل علم واقعادہ اس کو حقیقی معنے میں کفر مانتے ہیں اور یہاں تک مانتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑتا نماز چھوڑ گیا تو وہ کافی رہے مرتد ہے اور وہ اسلام سے کلکل باہر ہے اس سے ساتھ شادی بھی آئے جائز نہیں اس کا زمیہ کھانا جائز نہیں اسی طرح وہ اگر مر گیا تو اس کی غراست میں حصہ لینا جائز نہیں اسی طرح اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں یعنی بالکل جو ایک کافیر کا معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں اس لئے یہ مسئلہ بہت خطرنات ہے ترکسلات کا مسئلہ بہت ہی خطرنات ہے کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت جس میں بہت بڑے بڑے ایمہ ایمام احمد بن حمد رحمل اللہ فقہ حنابلہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی خواہل ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافیر ہی جاتا ہے بلکل ریل کافیر ہی جاتا ہے یعنی کوئی تعلق ذرہ برابر تعلق نہیں رہ جاتا اسلام سے البتہ دوسری طرف کچھ علماء ہے شیخ علمانی رحمل اللہ جو کہتے ہیں اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن بہت بڑا گنے گار ہے اس کا عمل یہ خفیہ ہے شیخ علمانی رحمل اللہ اور ان کے معافتین کی بات ہی ہماری نظر میں رازے معلوم ہوتی ہے لیکن جب علماء نے اختلاف کیا ہے تو اس کو سیریس لنا چاہئے اس میں سستی نہیں کرنا چاہئے تو جیس روایت کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے مانوی طور پر اسی مفہوم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور بعض صحابہ کرام مثلا عمر بن خطاب رضی اللہ ان سے بھی ثابت ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوئی ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر ہم اتفاہ کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اس کریم پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسی نوٹ پر مالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہیں تو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہوں کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو یعنی اس کا تعلق و عمل سے کسی کو اس کی حاجت و ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم پتائیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی تو ان کے جوابات ہاتھ پہ پہنچائیں ناظرین آج کا ختم ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی